اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیدین اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرنے والے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور شب تاریخ کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گندم پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہہ دو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جائے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے رو برو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ ہے جلیل القدر ہے صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی